اور دریائے راوی میں اونچے درجے کے سلاب کا خدشہ ہے پانی کی سطح بلند ہونے لگی ہے اور پانی کا بہاو 33000 کل سکتہ جا پہنچا ہے بھارت سے دریائے راوی میں چھوڑا گیا پانی 102 روز میں پاکستان پہنچے گا انڈوس وارٹر کمیشن کے بھارتی ہم منصب سے ڈیٹا مانگ لیا گیا ہے دریائے راوی میں سلاب کا خدشہ اور دریائے میں پانی بھی بڑھنا شروع ہو گیا ہے جبکہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ابھی تک دریائے کے اطراف عبادیوں کو آگاہ نہیں کیا گیا اس وقت نمائندہ سیونیوز ملک مشتاق دریائے راوی پر موجود ہیں ان سے مزید جا لیتے ہیں جی ملک مشتاق بتائیے گا کیا دیکھ رہے ہیں آپ کتنے حد تک پانی کی سطح بلند ہو چکی ہے یہ بلکل اس وقت میں موجود ہوں دریائے راوی کے کنارے پر آپ کو بتاتے چلوں گا جو جو وقت گزر رہا ہے دریائے راوی میں پانی جو ہے وہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ یہاں پر جو دریائے کے اندر بلکل راوی پھل کے پاس اور اندر جو آبادیاں موجود ہیں جو لوگ اپنے گھر بنا کر بیٹھے ہیں جنہوں نے حویلیاں بنا رکھی ہیں بہت سارے لوگوں نے یہاں پر اپنا مال ببیشی رکھا ہوا ہے ان کا کہنا ہے کہ کسی قسم کی کوئی مہتے کی طرف سے نہ تو بتایا گیا ہے نہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ کسی محبوب مقام پر چلے جائیں یا کسی ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں پانی نہیں آئے گا کیونکہ پانی بڑھا ہے آپ کو بتاتے جنہوں کہ دریائے راوی میں جو ہے انجھے درجے کے سلاب کا خدشہ ہے جس حوالے سے انڈیا کی جانب سے بھارت کی جانب سے 33,000 کیوسٹ پانی جو ہے وہ دریائے راوی میں چھوڑا گیا ہے جو آہستہ آہستہ پانی دو دن کے اندر دریائے راوی میں لہور کے مقام پر پہنچ جائے گا چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پیچھے دریائے راوی کی جو سپیڈ ہے یہ کافی زیادہ بڑھ چکی ہے اور آہستہ آہستہ پانی بھی بلند ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہاں پر میرے ساتھ دو لوگ موجود ہیں جو بلکل دریائے کے اندر جنہوں نے اپنی رہائش اختیار کر رکھی ہے اپنا ممال مویشی رکھے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بلکل کسی قسم کا کوئی محبے کی طرف سے مطلقہ احکام کی طرف سے ہمیں ابھی تک نہیں بتایا گیا کہ کتنا پانی چھوڑا گیا ہے اور کب پانی یہاں پر پہنچے گا ان سے بات کر رہے ہیں جی بتائیے گا جیسے کہ آپ بہت کر رہے ہیں کہ پانی آپ کے دن پر دن بٹھا جا رہا ہے اور آج تو پانی کی سپیڈ بھی بہت زیادہ ہے اور ہمیں مطلقہ ادارے کی طرف سے کوئی الیڈی چاری کیا گیا کسی قسم کا کسی نے نہیں کہا نہیں کسی نے ابھی تک کچھ نہیں کہا آپ اپنی مدد آپ کے تحت کچھ کر رہے ہیں ہم اپنی مدد آپ کے تحت تو اپنا خیال کر رہے ہیں اور نگاہ رکھ رہے ہیں اپنے جانوروں کے لیے دیکھ رہے ہیں جیسے ایک دن سے بر داکھے تیتی سے زادہ سے آپ بتا رہے ہیں کہ ریلہ آتا ہے تو ہمیں پھر ظاہرہ انہیں خوضوں مقام پر کہا جائے ہیں آپ پھل وقت تو کنیم بھی نے کوئی انتظام نہیں ہے لیکن ہم یہ باہر بھوٹے اپنے جانوروں کے لیے دیکھا سکتے ہیں جی بالکل آپ نے ان کی قفت کو جانی ہیں کہ یہ کہنا ہے کہ کیونکہ نہ تو کسی قسم کا کوئی الیڈ الیڈ جاری کیا گیا ہے نہ کسی نے آ کر ہمیں کہا ہے کیونکہ ہمیں پتہ چل رہا ہے یہاں دوسری جانب ان کا یہ کہنا ہے کہ دریائے راوی میں جس طرح سے پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے اس حوالے سے ہم جو ہیں وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ اپنا مال مبیشی اپنے گھر والوں کو لے کر جو ہے دریائے راوی کے پل کی جانب یا اوپر جو ٹی بنائی گئی ہیں وہاں پر چلے جائیں جو کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ دو دن کے قریب وقت لگے گا دو دن لگیں گے پانی کو یہاں پہنچتے ہوئے اور جتنا بڑا یہ ریلہ ہے لگتا یہی ہے کہ یہ ریلہ جو ہے ان کی حویلیاں اور جو کچھی عبادیاں جو عباد ہیں دریائے راوی کے اندر ان کو اس طرح نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے جی ساتھ بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا